راج نیتی کا آجادی تو ہم نے ستر سال پہلے پرابط کر لی تھی لیکن آرثی کا آجادی ابھی بھی نہیں ملی ہے آرثی گولامی کی دھور اسے ابھی بھی دیش بجر رہا ہے ایک اسٹھ انڈیا کمپنی نے دیش کو لوٹا اور گولام بنایا آج بھی اسٹھ انڈیا کمپنی کی طرح پانچ زار سے زیادہ کمپنی اسے دیش کو لوٹ رہی ہیں اور آرثی کے لوگ سے گولام بنا رہی ہیں تو ہم نے سب دیشواسیوں سے اب بہن کیا کہ سب ہی دیش بھکت بھارتی ہے سب ہی ویاپاری جو ان ویدیشی کمپنیوں کا اپنی دکانوں پر سامان بھیجتے ہیں وہ بھی سنکلپ لیں کہ ہم سو دیشی پریوک کریں گے سو دیشی ہی بیچیں گے سو دیشی ہی بنائیں گے تو ہم سم مل کر کے سنکلپ لے لیں تو جیسے ہمارے مہا پرشوں نے سات لاکھ سے زیادہ ویر ویرانگنا ان اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر کے اس دیش کو آجادی دلائی ہم لوگوں کو اب شہدت دینے کی ضرورت نہیں ہم سنکلپ ماتر سے دیش کو آرثی کا آجادی بھی لائے سکتے ہیں اور دیش کو آرثی کا گلامی سے مکتی دلائے سکتے ہیں یہ چھوٹا کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے اب بال ہیں دیشی لیکن پینٹین کا سیمپو بھی دیشی کلینک پلاس ہرین سالر ڈاو یہ بھی دیشی سیمپو ہے میا تیرے بال دیشی ہیں تو شیمپو بھی کیشکانتی دیشی ہونا چاہیے اور کیشکانتی تیل لگاؤ جس میں اکیس جڑی بوٹیاں ہیں یہ پیرافین جو کینسرس ہوتا وہ لگا لگا کر کے تمہارے بالوں میں کی جڑوں میں اور سر میں کینسر ہو سکتا ہے چوہوں پر لگایا تو ان کو کینسر ہو گیا ٹیومر پیدا ہو گیا تھا یہ تو تم زیادہ جڑوں میں نہیں لگاتے یہ باجار والے نائنٹی نائن پرچن تیلوں میں پیرافین ہوتا ہے جو کینسرس ہوتا ہے اور پریوگ ہو چکا ہے اس کے پر اب دانت دیشی آرکالگیٹ پیپسیڈن کلوڈ اپ نا بھائی نا دانت دیشی تو دنت کانتی بھی دیشی اپناو اور اپنے دانتوں کو سست اور سرکشد بناو دانت سو سال تک ٹھیک رہنے چاہیے دانتوں کو لمبی عمر کا وردان دو ہم نے تو کیش کانتی ایڈ بنایا تو اس کے پیچھے سلوگن دیا اب اپنے بھائلوں سے کہو جگ جگ جیو پہلے بولا کرتے تھے اب اپنے بھائلوں کو کیش کانتی کا آشیرواد دو اب اپنے بھائلوں کو ویدیشی کمپنیوں کا ابھی شاپ مت دو ویدیشی کمپنیوں کی ابھی شپت ہو چکے ہو تو دانت کانتی سابون سیمپو کریم پاوڈر واشنگ پاوڈر ڈیٹرجنٹ کی فرس ساف کرنے والا وہ بھی کیمیکل والا برتن ساف کرنے والا بیمبار پتہ نہیں کیا چاروں طرف اپنے ہاتھوں پر کیمیکلز کا پرہار کر رہے ہیں گھر میں جو پوچا لگاتے اس میں کیمیکل جو برتن ساف کرتے ہو ڈیشوانس بار اس میں کیمیکل ہم نے دونوں کا وکر بنایا گونائل پھر سے ساف کرنے کے لیے گومتر اور جڑی بوٹیوں اور انٹی بیکٹیریال جتنے بھی ہاف سا ان سے بنایا جو گونائل سے پوچا لگائیں گے ان کے گھر سچھ رہیں گے کوئی بیکٹیریہ وہاں پر نہیں آئے گا اور ان کے ہاتھ بھی کومل رہیں گے ہاتھوں سے آپ کو کتنا پیار ہے ان ہاتھوں سے آپ چھوٹے چھوٹے کومل ننے منیو بچوں کو سہلاتے ہو ہاتھ آپ کے یہ دی اچھے نہ ہوں تو آپ کو بہت خراب لگتا ہے ارے گونائل کا پریوک کرو گے تو لاکھوں گائیں کتل کھانوں میں جانے سے بچ جائیں گے گونائل اپناو گو ماتا کو کتل کھانوں میں جانے سے بچاؤ ہم نے پتندری سپر ڈیسواس بار تیار کیا راکھ ڈال کر کے اس کو بنایا اسے ہاتھ جو خراب بھی ہوئے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے آپ کے چھے ہوم کیر ہوں پروڈیکٹ چھے بیوٹی کیر ہوں چھے ڈینٹل کیر ہوں ہیر کیر ہو چھے آپ کے فود ہوں جو بھی سب سنو سودیشی کا ورت لو اور ورت ایسا لو جیسے میں نے لیا ہوا ہے کہ ایک بھی ویدیشی وستو میں پریوگ نہیں کرتا پین سے لے کر کے گھڑی سے لے کر کے گاڑی سے لے کر کے موبائل سے لے کر کے میں نے پرن کیا ہوا ہے جب ویدیشوں میں جاتے ہیں تو وہ تو اپواد ہو گیا جب اپریہار پریستیوں میں ائرپورٹ کے اندر چلے گئے تو وہاں تو اپنا رول لاغو نہیں ہوتا ان کا رول لاغو ہوتا ہے اور ساید وہ دن بھی جلدی آئے گا جب اپنے دیش میں ہی ہیلیکوپٹر اور ہوای جہاز بھی بننے لگ جائے گا اب یہ ویدیشی پریوگ کرنے پڑتے ہیں بھائی بینو مہاتمہ گاندھے نے سودیشی کا عورت لیا تھا چندر سیخر راجگروہ سودے بھگت سنگھ نے سودیشی کا عورت لیا تھا چاہے وہ بال گنگا دھرتے لکھوں وینو با بھاوے ہوں چاہے لاکھوں لاکھوں خرانتی کاری ہوں مہاتمہ گ مہرشی دیان سرسطی سے لے کر کے سوام ویکانہ سے لے کر کے شریعہ بین سے لے کر کے سم مہا پرشو نے سودیشی کے مادھیم سے سودیش کو سوادینتہ دلائی تھی آج پھر وہی بھرت اور سب کو دلانا ہے سودیشی بھرتی بنو گو بھرتی بنو یوگا بھرتی بنو ایک دن بھی میں یوگ کو نہیں چھوڑوں گا اور میں نے یہ بھرت کو نو سال کے عمر سے آج تک نبھایا ہے اور آگے بھی نبھاؤں گا اور دلڑھ ورت دھان کرو ایک بار جو بات سمجھ میں آگئی پھرو اس سے ڈگنا نہیں چاہیے جب بات سمجھ میں آگئی کہ ویدیشی کمپنیاں اسے دیش کی آرثی لوٹ کر رہی ہیں اور دیش کو آرثی گولامی کی اردھا کھیل رہی ہیں سب مانتے ہیں دیش کا پیسہ کہہ رہنے چاہیے بولو دیش میں تو پھر ویدیشوں میں اپنے دیش کا پیسہ جائے کیوں